ملک عظمت محمد اور عالی محمد پر باوازے بلند سلوات پڑھیں ایک اس سے بہتر سلوات پڑھ دیں محمد اور عالی محمد پر موجز حضرات آپ کے اس دیارے محبت میں ایک طویل عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں خاص طور پہ اس قیصر باغ حال میں میں سمجھتا ہوں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً پچیس سال کے بعد میں یہاں اس حال میں پڑھ رہا ہوں آپ آمادہ ہیں سننے کے لئے ماشاءاللہ بلکل آپ آمادہ ہیں اور آپ ماشاءاللہ ناشتہ واشتہ کر چکے ہیں چائے وائے پی چکے ہیں بہرحال میرے پاس وقت کم ہے اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اشار آپ کو سنانا چاہوں گا ایک سننے والی سلوات سنا دیجئے ملازہ فرمائے مطلعہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص جہاں جاز رات ہیں خدا کرے کہ آپ آمادہ ہو جائیں مجھے سننے کے لئے اور میرا جی لگنے لگے میں کچھ اشار جلدی جلدی آپ کے خدمت میں پیش کروں نہیں اب یہ تھوڑا سا جو ماحول ہے وہ بہرحال اس کو تو ایڈجیسٹ کرنا ہی پڑے گا ملازہ فرمائے دین دین محمدی کے دین محمدی کے چمن کی بہار ہے دین محمدی کے چمن کی بہار ہے پاوروٹی کھا چکے ہوں چائے پی چکے ہوں ذہن آمادہ ہو گیا ہو میرے مصرے آپ تک آسانی سے پہنچ رہے ہوں آپ داد دے سکتے ہیں میں مصرہ پھر پڑھ رہا ہوں دین محمدی کے چمن کی بہار ہے اس وقت تک ایک ہی بسرا پڑھتا رہوں گا جب تک پوری داد نہیں آ جاتی دین محمدی کے چمن کی بہار ہے دین محمدی کے چمن کی بہار ہے دین محمدی کے چمن کی بہار ہے چمن کی بہار ہے بیٹی نبی کی رحمت پروردگار ہے بیٹی نبی کی رحمت پروردگار ہے بیٹی نبی کی رحمت پروردگار ہے یہ بنت مصطفیٰ کی ہی محنت کا فیض ہے یہ بنت مصطفیٰ کی ہی محنت کا فیض ہے یہ بنت مصطفیٰ کی ہی محنت کا فیض ہے یہ بنت مصطفیٰ کی ہی محنت کا فیض ہے محنت کا فیض ہے محنت کا فیض ہے اسلام مصطفیٰ کے جو اب تک پہا ہے اسلام مصطفیٰ کے جو اب تک پہا ہے اسلام مصطفیٰ کے جو اب تک بہار ہے خود فاق کر کے دیتی ہے بھوکوں کو روٹیاں خود فاق کر کے دیتی ہے بھوکوں کو روٹیاں ان کے کرم سے سارا جہاں آشکار ہے ان کے کرم سے سارا جہاں آشکار ہے ان کے کرم سے سارا جہاں آشکار ہے زوجانی کی اور یہ حسنین کی ہے ماں 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 حسنین کی ہے ماں جنت میں بھیجنے کا انہیں اختیار جنت میں بھیجنے کا انہیں اختیار ہے جنت میں مبائی کے مومنین کے خدمت میں م��سم گوبالپوری کا یہ شیر میں نے ممبائی کے مومنین کو کہا ہے نہ یوپی سے مطلب، نہ بیہار سے مطلب، نہ گجراب سے مطلب، نہ پنجاب سے مطلب شیر سنئے گا جنت میں بھیجنے کا انہیں اختیار ہے فرش زمین پہ آگئی جنت کو تھوڑ کر فرش زمین پہ آگئی جنت کو تھوڑ کر فرش زمین پہ آگئی جنت کو تھوڑ کر عشقِ عزا سے فاطمہ کو کتنا پیار ہے عشقِ عزا سے فاطمہ کو کتنا پیار ہے قائم رہے گا مجلس و ماتم کا سلسلہ قائم رہے گا مجلس و ماتم کا سلسلہ جب تک جہاں میں گردش لیلو نہار ہے جب تک جہاں میں گردش لیلو نہار ہے روزہ میں نے حسین کا ملتا ہے ہر جگہ روزہ میں نے حسین کا ملتا ہے ہر جگہ لیکن یزید آج دلک بے دیار لیکن یزید آج دلک بے دیار ہے لیکن یزید آج دلک بے دیار ہے حمت ہے کس میں دیکھے جو شابیر کی طرف حمت ہے کس میں دیکھے جو شابیر کی طرف عباس کے جلال کا جب تک حسار ہے عباس کے جلال کا جب تک حسار ہے ہر دھر کریں گے جنت و دوزخ کا فیصلہ ہر دھر کریں گے جنت و دوزخ کا فیصلہ اپنا اسی عقید پہ دار و مدار ہے اپنا اسی عقید پہ دار و مدار ہے جبریل جسے گھر آنے کا خدمت گزار ہے خدا کا شکر ہے کہ آپ آمادہ ہو گئے سننے کے لئے آمادہ ہو گئے میرا جی لگا میں نے کچھ حسار آپ کے خدمت میں پیش کیے اب یہاں سے ایک مطلب چند اشار آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں بہت جلدی جلدی اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا ایک سلوات اور پڑھ دیجئے محمد اور آلے محمد پر ایک خدمت ایک بات آپ کے خدمت میں مجھے ارس کرنی ہے تمام مولا کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں سب حسین کے ازادار ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں تو میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں عزیزوں دوستو میرے اس کلام کی جو ردیف ہے اس تک آپ کو پہنچنا ہوگا ردیف تک اور اگر ردیف تک آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کی دعائیں میرے دامن میں بھی آ جائیں گی میرے حصے میں بھی آ جائیں گی اس کلام کی ردیف میں نے رکھی ہے کچھ نہیں ہوگا اس کلام کی ردیف میں نے رکھی ہے کچھ نہیں ہوگا بات میں ہی پہنچ رہی ہے آپ تک تھوڑا سا مجھے آپ احساس دلائیے ہاں تو تھا کے تاکہ میں یقین ہو جائے بس بہت بہت شکریہ اس کلام کی ردیف میں نے رکھی ہے کچھ نہیں ہوگا مطلعہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملانہ فرمائیں کہ نبی کو نبی کو خود سا باتانے سے کچھ نہیں ہوگا جیو جیو مولا سلامت رکھیں ملانہ فرمائیں نبی کو خود سا باتانے سے کچھ نہیں ہوگا نبی کو خود سا باتانے سے کچھ نہیں ہوگا نبی کو خود سا باتانے سے کچھ نہیں ہوگا نبی کو خود سا باتانے سے کچھ نہیں ہوگا نبی کو خود سا باتانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے جھوٹے فسانے سے تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تمہارے جھوٹے فسانے سے میری توست تیار رہیے گا آمادہ رہیے گا علی نبی کے فسر علی نبی کے وسیع علی نبی کے وسیع ساطمہ کے ہے شوہر خدا کی قسم دہنا دات کو ضائع کرتی پوری طلب جو ایک بات سوئی بھی کیے میں آن کو سنانے یا کرنے ان کو سنانے میں آئے ہوں جو لوگ اس کا سبھان کے اندر کو ضرور ہوگے شاید کی حسنہ ضائع کرنے تمہارے تمہارے دھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا علی نبی کے وسیع ساطمہ کے ہے شوہر علی نبی کے وسیع ساطمہ کے ہے شوہر ابنکشانے گھٹانے سے کچھ خیدن 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 ابنکشانے گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں آپ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں میرے ساتھ بہت تیزی سے قدم سے قدم ملا رہے ہیں مولا آپ کی سماتوں کو محفوظ رکھیں وقت کا امام پردہ غیب سے دیکھ رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون اپنے مامو کو داد دے رہا ہے کون اپنے چچا کو داد دے رہا ہے کون اپنے صوبے کے لوگوں کو داد دے رہا ہے میسان گوپالپوری مامو چچا کو شیر نہیں سنا رہا ہے مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں شیر پیش کر رہا ہے مولائیوں کو سنا رہا ہے سنئیے ابنکشان گھتانے سے کچھ نہیں ہوگا ابنکشان گھتانے سے کچھ نہیں ہوگا علی نبی علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی جنازہ تھوڑ کے جانے جنازہ تھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا جنازہ تھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی جنازہ تھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا 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 علی کے بغض نہ سن لو نشے کی حالت میں علی کے بغض نہ سن لو نشے کی حالت میں علی کے بغض نہ سن لو مجھے نہیں بتا خدا کی قسم یہ میرا مجموع مولائی مجموع دوسرے میں سنے گا خارمہ تم کس طریقے سے کس مالحانہ کے انداز سے کرے گا پوری توجہ علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں نماز جاتے پرانے مل کے مل کے مل کے نماز جاتے پرانے مل کے مل کے مل کے نماز جاتے پرانے سے کچھ نہیں ہوگا نماز جاتے پرانے سے کچھ نہیں ہوگا نماز جاتے پرانے سے اور خاص طور پر انجمن شمشیر حیدری کے تمام نمبران کی خدمت میں میسام گوپال پوری کا یہ شیر تمام مولائیوں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ اس انجمن سے آپ تک اور آپ کی انجمن تک ایک ایک فرد تک بات سچھو تو لبوں کو جنبش دینا نماز جاتے پرانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے چشن میں آتی ہے فاطمہ زہرہ ہمارے چشن میں آتی ہے فاطمہ زہرہ ہمارے فرشم میں آتی ہے فاطمہ زہرہ کسی کے آنے نہ آنے سے کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا کسی کے آنے نہ آنے سے شیر سنیے گا کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا مصرہ پھر پڑھتا ہوں کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا ایک شیر میں آپ کو تحت میں سنا کے صرف آپ کا یہ امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ میسم گوپالپوری کی ترنم پہ یعنی چیخ پکار پہ داد دے رہے ہیں یا آپ شیر سن کے داد دے رہے ہیں میں ایک شیر آپ کو تحت میں سنا کے آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا میں وہ شیر سنا دوں پہلے آپ کو کرے گا مرد کوئی کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا سلمان نے کہا یا نبی اللہ آپ نے علم دے دیا لوگ علم لے کے چلے گئے واپس آگئے پھر آپ نے علی کو دیا علی گئے سب پیچھے پیچھے گئے کیوں گئے مجھے نہیں پتا رسول مسکرائے رسول نے کہا سلمان جس نے سب سے پہلے علی کے کامیابی کی فتح آبی کی خبر مجھے سنائی اس پر جنت واجب سلمان تس سے مس نہ ہوئے پہلوے رسول میں بیٹھے رہے تھوڑی گئے کے بعد غرد و غبار اُدھر سے فوج چلی شور مچاتی ہوئی گرتے پڑتے ہوئی جیسے ہی دھوا اٹھتا ہوا دیکھا سلمان فارسی نے رسول خدا کی طرف مخاطب ہو کے کہا یا نبی اللہ مبارک ہو مبارک ہو علی کا امیاب ہو گئے علی فتح کا امیاب ہو گئے علی نے خیبر فتح کر لیا تاریخات کے حوالے کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا سنوے شیر خبر سنا چکے بس وہی نہیں بولے گا جس کا زلہ فائض آباد ہوگا بس وہی نہیں بولے گا خبر سنا چکے سلمان فتح خیبر کی خبر سنا چکے سلمان فتح خیبر کی تمہارے شور مچانے سے تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا احسن ڈرود بیجا خوشی میں سبائی کے خیبر کے حوالے سے سن لیجئے احسن ڈرود بیجا خوشی میں سبائی کے آکاش پر گوہار سنے سب ملائی کے آئے تو ہم نے علی ہم نے علی اکھارن ہے خیبر کا تر سنو احسن ڈرود بیجا خوشی میں سبائی کے کہ میری زبا پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج کہ میری زبا پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جھری نہ بھکوڑے کی پاکتن کہ یسرف سے کہ یسرف سے ایک چھلانگ میں خائبر پہنچ گیا یسرف سے ایک چھلانگ میں خائبر پہنچ گیا ایدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا آمدہ ہوگئے آپ آمدہ ہوگئے مجھے آپ کی توجہ چاہیے تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا خبر سنا چکے سلمان فتح خیبر کی تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے شور مچا ہم پر الزام ہے ہم اپنی محافلوں میں علی کو بڑھا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں صاحب جب فرش پچھایا جب جشن کیا تو علی 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 یہ علی کو حسد آدھا بڑھا دیتے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا میں شیئر پڑھ رہا ہوں پوری توجہ تمہارے شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے شان سنیے شیئر غدیر جرس نہیں آپ تو سانس لے کے داد دے سکتے ہیں آپ سانس لے کے دیجئے تمہارے شوٹے فاس آنے سے کچھ نہیں ہوگا ہم علی کو نہیں بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے میسم گوپالپوری کی ایک شرط ہے اس شرط پہ عمل کر کے دکھا دو کوئی ایک دوسرا لا دو ہم علی کو نہیں بڑھائیں گے ہم علی علی نہیں کریں گے ہم علی علی نہیں کریں گے شیئر سنیے غدیر جیسے خلافت کی دو دلیل کوئی نہ تھکنا نہیں یار خدا کے واسطے تھکنا نہیں غدیر جیسے خلافت کی دو دلیل کوئی غدیر جیسے خلافت کی دو دلیل کوئیں ہوا میں تیر چلانے سے ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا گرا دیا جن ہے زہرانے اپنے نظروں سے گرا دیا جن ہے زہرانے اپنے نظروں سے گرا دیا جن ہے زہرانے اپنے نظروں سے اب ان کو شیخ اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا اب ان کو شیخ اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا غنہ حسین تو قائم رہے گا بہشر تک اچھا جسے شک ہو وہ داد اس مصرے پہ نہ دے گا بے شک نہ کہے گا میں مصرہ پھر پڑا ہوں غنہ حسین تو قائم رہے گا بہشر تک غنہ حسین تو قائم رہے گا محشر تک کسی کے فتوے لگانے سے کسی کے فتوے لگانے سے یا علی محشر میں جب دشمن تمہارے جائیں گے یا علی محشر میں جب دشمن تمہارے جائیں گے وہ یزیدی خوب جو جودہ سے مار کھائیں گے کانگ کتہ لے گیا لاش میں بدبو ہوئی کانگ کتہ لے گیا لاش میں بدبو ہوئی قدر میں لگڑوں میں کیسے ادھارے جائیں گے نانا ہری جری کسی کے فتوے لگانے سے کسی کے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا کسی کے فتوے لگانے سے کسی کے فتوے لگانے سے سلسلے کا شیر ملدہ سرمائے حسینی حسینی نیزے پہ جا کر سنائیں گے قریہ حسینی نیزے پہ جا کر سنائیں گے قریہ چھوڑے گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا چھوڑے گلے پہ چلانے سے سلسلے کا آخری شیر ملدہ فرمائے اور جس نے اب تک حق ادا نہ کیا ہو داد نہ دیا ہو دیکھئے ہم اور آپ مولا غازی عباس کا علم اٹھاتے ہیں غازی کے ماننے والے ہیں غازی کے علم کو بوسہ دیتے ہیں وفادار کے چاہنے والوں میں اپنا شمار کرتے ہیں جس وفادار کا علم اٹھاتے ہیں جس غازی کا آپ علم چھوٹے ہیں بوسہ دیتے ہیں اس نے سختی سے اس بات کی تاقید کی حق کسی کا مارنا اچھا نہیں داد شائر کا حق ہے اگر بات سمجھ جاؤ تو لبوں کو جنبش دینا تاکہ تم بھی فاطمہ زہرہ کے سامنے سرفرو ہو سکو شائر جب خونے جگر سمیتا ہے تب جا کے ایک شیر ہوتا ہے اور پوری ایمانداری اور وفاداری سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو صرف گردن نہ ہلائیے کیونکہ میں گردن ہلانے والوں کے خلاف تو نہیں ہوں اگر بات سمجھ جا جائے تو لبوں کو جنبش دی جائے گا پوری توجہ تمہارے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا حسن مطلہ میں نے بچا کے رکھا تھا مطلہ اور اتنے سارے اشار سنا ہے حسن مطلہ نہیں سنایا اب سناتا ہوں تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا لگا کے آنکھ پوچھانے سے لگا کے آنکھ پوچھانے سے کچھ نہیں ہوگا مطلہ حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمائیں پوری توجہ لگا کے آنکھ پوچھانے سے کچھ نہیں ہوگا 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 لگا کے آنکھ پوچھانے سے تم اپنا روشتہ ہمارے خود کرونے سم کچھ نہیں ہوگا لگا کے آنکھ پوچھانے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں حضر کرتا ہوں مگر دیکھئے آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ جو لوگ کھڑے ہو کے فرمائشے کر رہے ہیں یہ یقیناً آپ کے ہی بیچ کے لوگ ہیں آپ ہی کے ساتھ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں میں آپ سب کے محبت کی قدر کرتا ہوں اور سنیئے میں شکریہ اس کا بھی ادا کرتا ہوں جس نے اب تک داد نہیں دی میں خود یہ کہہ رہا ہوں مائک سے میں راضی میری شہزادی فاطمہ بھی اس سے راضی ہو جائیں کیونکہ مومن وہ ہے ہی نہیں جو اپنے دل میں کسی کی بات رکھے کیونکہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اگر کسی کے دل میں تین دن سے زیادہ کوئی بات رہ جائے وہ مومن نہیں ہے دیکھئے مجھ سے ناراض کی کہ صرف وصف ایک وجہ ہو سکتی ہے لوگوں کی کہ وہ بلاتے ہیں میری تاریخ خالی نہیں ہوتی اور میں صاف لفظوں میں منع کرتا ہوں کہ نہیں آسکتا مجھ سے رابطہ قائم کرنا ہو کم سے کم تین مہینے پہلے آپ رابطہ قائم کیجئے اور میں مولا غازی عباس کی جس در کا غلام ہے اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے تین مہینہ پہلے چار مہینہ پہلے اپنی تاریخ میری داری میں لکھوا دی تو دنیا کی کوئی طاقت میسن گوپالپوری کو نہیں خرید سکتی نہیں خرید سکتی تو اس بات کو ذہن میں رکھئے ہمیشہ کہتا ہوں بارہا کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جس کلام کی فرمائش ہے وہ کلام میں آپ کو سنا دوں مگر اس سے پہلے آپ کو یقین دلانا ہوگا مجھے کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں اور اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو بھی کچھ سنانا پڑے گا ایک منٹ بھائی 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 ایک منٹ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی شری لنکا سے تشریف لائے ہیں جو درمیان میں بیٹھے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں نہ تو انہوں نے ہاتھ بلند کیے نہ تو انہوں نے داد دی مدلی محفل جب سے شروع ہی ہوئی تب سے اب تک مجھے نہیں پتا کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر وہ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً وہ خاموش نہیں ہوتے ان کے چہرے پہ مسرنت بکھے ہوتے اور وہ شاید اور آباد ہوتے تو میں ان کی خدمت میں ارز کر دوں کہ بچہ نعرے لگائے گا اور اب آپ نعرے کا جواب دیتے جائیے اور آپ اپنے اگل بغل والوں کی صورت دیکھتے جائیے پتا چلی جائے گا کون کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارے بیچ آتے گھوز بیٹھا ہے پوری توجہ اب تم نعرے لگاؤ بیٹا اب تم نعرے لگا مل کے بولو یار اب نہیں بولوگے کب بولوگے مل کے جس کلام کی فربائش آپ نے کی ہے پوری امانتاری سے آپ کی عدالت میں مرکتا ہے میرے حصے میں صرف بیس منٹ ہے مجھے بیس منٹ میں سارے شیر آپ تک پہنچانے ہیں مولا کہے کہ آپ بالکل آمادہ ہوں اور آپ بالکل آمادہ ہوں اور مجھ سے جڑے ہوئے ہوں میں مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملعہ فرمائیں جس کلام کی فرمائش ہوئی ہے وہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دل بولنا چاہیے جیو جیو موسیقی موسیقی دوستو دوستو موسیقی 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 دوش ہوا پر مرحب کو مارے، انتر کو مارے، اجدر کو مارے، خیبر کو کھارے، کبھی نہارے، سفیل بجیتے، بدر بجیتے، بہت بجیتے، شاہ مردہ، شہر یزدہ، لافظ اللہ، چاگیر محمد، تحصیل محمد، تفسیل محمد، تحریر محمد، تخلیر محمد، ملک کا مولا، ملک کا مولا، زمین کا مولا، مقی کا مولا، مخان امیدت، شعور الانحمد، بلند حشبت، لای صداقت، لخی نبوت، تلہ شریعت، جمال خدرت، مزق حقیقت، خدا کے شاہید، ثبوت باہید، مروج حابد، مدائی زاہید، تلہ کے عرمہ، حدود عیمہ، نصیب سلمہ، خدرت، سلام آخونہ، زوش بولو، سمفل کے بولو، نورے، خید دلہ، حلی sopra، حلی iv، بھی ساتھ نہیں چھوڑا آپ علی 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 کی صدایں بلند کرتے رہے مولا آپ کو سلامت رکھے اور وہی علی جس کا آپ نام لے رہے تھے جس کے لیے آپ علی علی کر رہے تھے وہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو ہر بلاوں میں آفت و بلا سے محفوظ رکھے بس بہت بہت شکریہ جس کلام کی فرمائش ہوئی ہے وہ کلام آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں دوستو میرے اس کلام کی ردیف ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو آپ کو غازی عباس کا واسطہ شہزادی سکینہ کا واسطہ کہ اگر پہنچ جائے تو آپ اپنے لبوں کو ضرور جنگش دیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو ردیف کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے مصرہ جب مکمل ہوگا تو ادھر سے ادھر سے بات آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی میں مصرہ پڑھتا ہوں بطور خاص مصرہ مکمل کرتا ہوں یہاں سے پوری توجہ لگانا ہے لگانا ہے آگے ان کی فطرت جیو جیو مولا سلامت رکھے جیو شہزادی سکینہ کا واسطہ دیا سمجھ جانا تو بولنا لگانا ہے آگے ان کی فطرت فطرت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لگانا ہے آگے ان کی فطرت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لگانا ہے آگے ان کی فطرت 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 لگانا ہے咖و لگانا ہے ان کی فطرت لگانا ہے ان کی فطرت یہی ہے عادت لگانا ہے آگے ان کی فطرت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے منافقوں کی یہی ہے عادت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے منافقوں کی یہاں سے شیر بن ملازم فرمائے پوری توجہ مولا آپ کو سلامت رکھے اپنے میرا موڈ بنا دیا سنیے شیر ملی ہے جنت شہہ حدا سے ہم آپ دوسرا ٹکڑا سنو اگر تمہیں فخر ہے اس بات پر کہ جب ہمیں شائر کا مصرہ اچھا ملتا ہے تو ہم داد دیتے ہیں حق تلفی نہیں کرتے تو اگر آپ کو اپنے اوپر فخر ہے تو میسام گوپالپوری کو بھی اس بات پر ناز ہے کہ اس کی چوڑی اس کی دیوڑی پر ناک رگڑتا ہوں سر سجدے میں خم کرتا ہوں باوضو ہو کے تو وہ مجھے اشار بھی نوازتا ہے فکر بھی نوازتا ہے پوری عدالت پوری امانداری سے آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں اسے پوری توجہ دوسرے ٹکڑے پر روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ اپنے آپ کو ملے ہا جنت شہ حدا سے ملا ہے روما لے فاطمہ سے ملا ہے روما لے فاطمہ سے ہوئی ہے ہرپے خدا کی رحمت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ہوئی ہے ہرپے خدا کی رحمت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ہوئی ہے ہرپے اما سنیئے موڑ بن گیا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا فلائڈ ملے گی کی نہیں ملے گی یہ میں نہیں جانتا اب پڑھتا ہوں سنیئے پوری توجہ جو آج ہیدر سے جل رہے ہیں دوسرا ٹکڑا سنونا دوسرا ٹکڑا سن کے دات دینا جو آج ہیدر سے جل رہے ہیں انہی کے ٹکڑوں پہ پلے رہے آج ہیدر سے جل رہے ہیں آج ہیدر سے جل رہے ہیں آج ہیدر سے جل رہے ہیں جو آج ہیدر سے جل رہے ہیں انہیں کے ٹکڑوں پہ پلے رہے ہیں جو آج ہیدر سے جل رہے ہیں جل رہے ہیں انہیں کے ٹکڑوں پہ پلے رہے ہیں انہیں کے ٹکڑوں پہ پلے رہے ہیں برا نہ مانو ہے یہ حقیقت کبھی در سے کبھی اٹھر سے برا نہ مانو ہے یہ حقیقت اور واضح کر دوں اور واضح کر دوں پورا مجمع بول دے میرے ساتھ واضح کر دوں سنئے کبھی خدیجہ کا مال لوٹا فاطمہ زہرہ کے جشن میں آئے ہو حق سن کے اگر حق پر اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے تم کیا فاطمہ زہرہ کے چاہنے والے ہو فاطمہ زہرہ کے حق کی بات ہو رہی ہے اگر حق کی آواز بلند ہو تو حق کا ساتھ دینا چاہیے کبھی خدیجہ کا مال لوٹا 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 مجھے مردان شہر ازدان خوبت پروردگار لا فتح اللہ علی لا صف اللہ ظلف قاب اکنہ رہے ہی دوہے ہی دوہے کبھی غدیجہ کا مال لوٹا کبھی فیدک فاطمہ کا چھینہ کمائے تم نے حرام دولت کبھی دھر سے کبھی ادھر سے منافقوں کی یہی حیادت کبھی دھر سے کبھی ادھر سے ایک 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 شیر ایک بندہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مگر اس کی وضاحت چاہتا ہوں میں چاہتا پوری امانداری سے اچھا سا مشرا رکھ سکتا تھا مگر میں نے اچھا ہی نہیں اچھے سے اچھا مشرا رکھ رکھا ہے اور صرف اس لیے رکھا ہے کہ مزاہ المومنین اُبعہ عبادت ہے مومن سے مزاق بھی عبادت ہے تو اس پسمنگر میں ایک مشرا معنی رکھا ہے اگر مزاق سمجھ جاؤ تو چہرے پہ مسکان ہونی چاہیے داد کے ساتھ میں شیر پڑھتا ہوں ملحظہ فرمائے کبھی تو کھائے کبھی تو کھائے بٹورے چھولے داد میں کمی نہ کرنا اگر کھایا ہو تو داد ضرور دینا زندگی میں اگر ایک بار بکھایا ہو کبھی تو کھائے بٹورے چھولے اما دوسرا تکڑا اگر سمجھ گئے پہنچ گئے تو میری مہنہ تو سون میری طرح متوجہ رہنا کبھی تو کھائے بٹورے چھولے کبھی وہ دائش کے ساتھ ہو لے کبھی تو کھائے بٹورے چھولے کبھی وہ دائش کے ساتھ ہو لے کبھی وہ دائش کے ساتھ ہو لے اما بنی او مریہ کی ہے سیاست کبھی لے کبھی تو کھائے کبھی تو کھائے بٹورے چھولے کبھی وہ دائش کے ساتھ ہو لے بنی او مریہ کی ہے سیاست کبھی دھر سے کبھی ادھر سے منافقوں کی یہی ہے عادت اما سنئے نوجوانوں تم پر بھی اسم گوبالپوری کی ہزار مرتبہ جان قربان ہو کیونکہ تم ازادار ہو اور قسمت سے حسین کے ازادار ہو میں شیر پڑھتا ہوں سننا پوری توجہ جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا شکم میں محسن کو مار ڈالا میں مصاب کے شعر نہیں پڑھ رہا ہوں مصاب کے گوشے سے میں نے فضائل نکالا ہے اگر کامیاب ہو گیا ہوں تو مجھے آپ کی دعا چاہیے جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا شکم میں محسن کو مار ڈالا جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا شکم میں محسن کو مار ڈالا شکم میں محسن کو مار ڈالا برسے رہی ہے اب ان پہ لانت جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا جنت کی ملکہ ہے زہرہ زہرہ کا شوہر نعرہ ہائیداری جلو نے زہرہ کا دل دکھایا ملکے جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا شکم محسن کمار ڈالا برس رہی ہے اب ان پہ لانت کبھی دھر سے کبھی دھر سے برس رہی ہے اب ان پہ لانت سلسلے کا آخری شعر ختم دعا زہمت تمام آپ کی شعر سنیے حاضر کرتا ہوں جو روز ولیوں کے ڈھا رہے ہیں مصرہ اتنا کمزور نہیں تھا اگر میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہوں تو آپ کو تو اس وقت میرا بھرپور ساتھ دینا چاہیے یقین دیلانا چاہیے محسن بھائی آپ تھکے ہم نہیں تھکے یہاں آپ کمزور پڑھ گئے محسن گوپال پوری سے چلیے مصرہ پھر پڑھ رہا ہوں پوری توجہ جو روز ولیوں کے ڈھا رہے ہیں مصرہ پڑھوں گا ہی نہیں جو روز ولیوں کے ڈھا رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا بڑھ جیال مولائی مجمع جو روز ولیوں کے ڈھا رہے ہیں اچھا چلیے اس مصرے کی دات دوسرے مصرے میں ملا کے دیجئے گا ہنگامہ ہونا چاہیے اس پندال میں جو روز ولیوں کے ڈھا رہے ہیں خلیفہ خود کو بتا رہے ہیں جو روز ولیوں کے ڈھا رہے ہیں خلیفہ خود کو بتا رہے ہیں جو روز ولیوں کے ڈھا رہے ہیں خلیفہ خود کو بتا رہے ہیں کبھی افغانستان کبھی فلسطین کبھی لبنان کبھی ایران جو روز ولیوں کے ڈھا رہے ہیں خلیفہ خود کو بتا رہے ہیں جو روز ولیوں کے ڈھا رہے ہیں خلیفہ خود کو بتا رہے ہیں خلیفہ خود کو بتا رہے ہیں بکھرے نہیں ہے اب ان کی کسرت کبھی بکھرے نہیں ہے اب ان کی کسرت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بکھرے رہی ہیں اما سنیے بکھرے رہی ہیں اب ان کی کسرت جو روز ولیوں کے ڈھا رہے ہیں خلیفہ خود کو بتا رہے ہیں بکھرے رہی ہیں اب ان کی کسرت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے سنیے میں بچا رہا تھا مگر میں غازی عباس کا مان چاہنے والا ہوں باوفا کا ماننے والا ہوں تو اگر شیر بچا لیتا تو آپ کے ساتھ حق تلفی ہوتی اس لیے پڑھ رہا ہوں نبی کے علفت کا دم بھی بھرنا نرے اطبیر نرے رسالہ نرہ خیبری نبی کے علفت کا دم بھی بھرنا نبی کے علفت کا دم بھی بھرنا نبی کا ہر راز فاش کرنا نبی کی دو بی بیو کی خسلت کبھی 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 ادھر سے نبی کی دو بی بیو کی خسلت علی کے دشمن پیوار کرنا نبی کی دو بھرنا نبی کی اطرت سے پیار کرنا علی کے دشمن پیوار کرنا نبی کی اطرت سے پیار کرنا نبی کی دو بھرنا نبی کی دو بھرنا نبی کی دو بھرنا نبی کی دو بھرنا ہیے بھی بھی سمیں ہسی عبادت کبھی در سے